انہوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہوگی جو عرب ٹک ٹوک پہ عرب شوشل پلیٹ فارم پہ وائرل ہوئی جس میں عبدالقادر بلوچستان کے رہنے والا جو پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے سودی عرب کیا بائی لکلی بائی لکھ اس کی ایک شورڈ ویڈیو جو ہوتی ہے وہ کلک ہو جاتی ہے اور وہ سارے عرب کے ٹک ٹوک پلیٹ فارم اور شوشل پلیٹ فارم ہے اس پہ وائرل ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پاکستان میں بھی وہ ویڈیو منظر آرم پہ آتی ہے اپریشٹ کیا جاتا اور جو بابا جی کا ہولیہ تھا وہ صحابہ کرام سے مشابت دی جاتی تھی لیکن ابھی آیا ہے تھوڑا سا یوٹرن بقیہ چلانے والا جب اپنے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کو اتنی اپریشیسن ملتی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ ایک ٹرنڈ بن جاتا ہے تو اس کے اپوزیٹ کچھ نظریات آ رہے ہیں پاکستان میں دیکھنے کو وہ کچھ پوسٹیں ہیں سر کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ان پوسٹوں کو پڑھتے ہیں سر پہلی پوسٹ جس بات کا خوف تھا وہ ہی ہوا اس طرح کے اس طرف آگے بڑھنے لگے وہ بابا جو کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر مشہور ہوا تھا آج اس نے پیر کا روپ اختیار کر لیا ہے اور لوگوں کو دم کرنا شروع کیا ہے اور لوگ اس کے ساتھ بیعت بھی کرتے ہیں اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کچھ دنوں بعد لوگ اس کو سجدہ کرنا بھی شروع کر دیں گے نعوذباللہ اور آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک اور بابا انجینئر محمد علی مرزا کے ہاتھ لگ گیا سر بابا جی کمیشل ہو گئے میٹ اینڈ گریٹ ویڈ عبدالقادر بخش ایٹ نورت ٹون یہ ان کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ بابا جی دم کریں گے سڑ رہے ہو رہاں آپ چاہتے ہیں بابا جی دوبارہ اس عمر میں بکریہ ہی چراتے رہیں بابا جی کو ایک عدد گر مل جائے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں اس میں بورا کیا ہے یہ اس طرح کی ڈیفرنٹ پوسٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ وہی ہے کہ جو ہمارے سوشل بلیٹ فارم پہ آج کل ٹریننگ پہ ہیں تو ہمارا بات کرنے کا موٹیو یہ ہے کہ وہی عوام جو چند دن تر چار سے پانچ دن پہلے وہی عوام جنہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا تھا وہی اب ان کو کر رہی ہیں تو آئیں ہم سر سے جانتے کہ کرٹیسیزم کس حد تک ہوئی ہے اسلام علیکم سر سر آپ نے بھی کوئی دسکشن میری سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں بھی لوگ میں تو سر کیا کہیں گے آپ اس کے باتے کہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سر جم جو ہے اس کلاف رائے ہاتھ شخص کا حق ہے لیکن شخص سے پہلی ہمیں وہ بھی کوئی سر آپ پاس آتی ہے اچھا ٹھیک ہے کہ شان بین کرنے چاہیے کہ آیا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے کچھ لوگ شرکسان لوگ ایسی ہیں جو اسلام کو بھی لوگوں کو بھی ان کا کام ہی جائی ہے تو شرک کرنے اگر آپ کے پاس کچھ سولر فروس نہیں ہے آپ کو کوشش کرنے چاہیے تو وہ پوسٹ آپ کو پارورن نہیں کرنے چاہیے لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا ڈوابیک جائی ہے کہ ہم ہم بیٹاوٹ اینی پرسن بیٹاوٹ اینویسنگیشن بیٹاوٹ اینی پرسن بیٹاوٹ اینسٹوشن بیٹاوٹ اینی ریلیجن جو پوسٹ کر دیتی ہیں جس سے بہت بڑا بگاڑ کر رہا ہوں بہت ساری باتیں سچ ہوں بہت ساری باتیں ساتھ نہ ہوگی سب سے پہلے تو گورنمنٹ لیول پر اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں جو ریلیجن پر پوسٹیں ہیں اس میں ریلیجن کے مطلق کو بات ہوتی ہے تو ہمارے اداریں محیود ہیں ان کو سٹیپ دینا چاہیے ان کو سپورٹنی کرنے چاہیے اس کے مطلق کنا چاہیے تا کہ کیا ساتھ ہے اس کے مطلق کنا چاہیے سار نے اپنا موٹیو کلیر کیا کہ کوئی بھی ہمارے تاک خبر آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی شانبین کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو رائے راست پر لائیں اور صحیح معنی میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو مال موسیقا